ترمیزی میں ابو سعید خدری سے حدیث مربی ہے یہ کئی صحابہ سے مربی ہے حتیٰ کہ حافظ جلال الدین سیوتی نے اس حدیث کو جو حدیث اب سننے والے ہیں آپ اس کو متواتر کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے نہیں کہاں ہیں ابھی بچپن ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے ہیں جو پہلے سے سردار ہیں وہ کیوں سرداری کی طرف جائیں گے بچپن میں سردار بن گئے ہیں پہلے سے ہی خدا نے انہیں سردار بنا دیا اور ایسے ویسوں کا نہیں آپ حسین کو سردار مانتے ہیں اہل جنت میں سے ہوں گے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا جہنم والوں کے ہاں 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 جہنم والے ہرگز حسن حسین کو سردار نہیں مانیں گے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین یعنی ان کی غلامی کرنے والے جنتی ہو جاتے ہیں اب یہ اس حدیث سرکار کا کلام ہے نا سرکار کا کلام در حقیقت اللہ کا کلام ہے اس میں فیصلہ ہے امیر معاویہ کے جنتی ہونے کا یزید کے جہنمی ہونے کا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں معلوم ہوا دونوں حق پر ہیں فیصلہ ہو گیا دونوں حق پر ہیں حق پر رہیں گے نہیں کہا حق پر ہیں دونوں حق پر ہیں یہ ایک بھائی بڑے بھائی حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں چھوٹے بھائی عزیز سے جنگ لڑتے ہیں معلوم ہوا جنتی نوجوانوں کا سردار جہنمی سے مویعت نہیں کرے گا جنتی نوجوانوں کا سردار کسی ایسے ویسے سے صلح نہیں کرے گا جنتیوں کے جنتی نوجوانوں کا سلطان سیدنا حسین اللہ والے کے سامنے ہی جھکے گا شیر خدا کا فرزن جنت جہنمی کے سامنے نہیں جھکے گا خطاکار کے سامنے نہیں جھکے گا بیعت کر کے امام حسین بتا رہے ہیں یہ معاویہ جنتی ہیں بیعت نہ کر کے امام حسین بتا رہے ہیں یزید جہنمی ہے